اوار نوباب سات آئیت اور موسیٰ نے حارم سے کہا کہ مذہبے کے نزدیک جا اور اپنی خطہ کی قربانی اور اپنی سختنی قربانی گزران اور اپنے لئے اور قوم کے لئے کفارہ دے جیسے خدا نے حکم کیا ہے ہم ان آئیتوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم جانرل کی قربانی دیتے تھے جب ہم گناہ کرتے تھے تو وہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے تھے تو اس کے لئے میں آگے پڑھوں گی یوہنہ کی کتاب اس کا انیس باب سترہ آئیت اور وہ اپنی سلیپ آپ اٹھائے ہوئے یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یسو نے ہمارے دکھ جو خود اٹھائے ہمارے لئے اور وہ سلیپ اٹھائی اور ہمارے گناہوں کی خاطر وہ سلیپ پر موہا برانیوں کی کتاب نوباب بارائت اور بکروں اور بچنوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کروائی یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یسو نے ہم جو بکروں بچنوں کا خون لیتے تھے لیکن اس سے ہماری خلاصی نہیں ہوتی تھی لیکن ہمارا یسو جب آیا تو اس نے ہمیں گناہوں سے ازادی ہمیں بکشی اور ہماری زندگی جو تھی گناہوں کی طرف تھی وہ ہماری زندگی اس نے ہماری زندگی جو ہے ہمیں عبدی زندگی کی طرف لے کے گیا اور پھر اس نے خود خون بہا کے اور مسلوب ہو کے تیسے دن جی اٹھا اور اس نے ایک ہی دفعہ اپنا خون بہایا اور ہماری تمام ان چیزوں سے ازادی بکشی تاکہ ہم یسو کے خون کو اپنے اندر لیں اور نئی زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لائک ٹھہریں رومیو کی کتاب اس کا دس باب تیرائے کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا آمین